بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال اور آج لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کے اندر کیا چر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ذرا سے انطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی بات کی جائے تو ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں سیزن دوستو شروع ہے اور ہمارے کسان کو اس وقت ٹریکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ہمارا جو کسان ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ ٹریکٹر کی قیمت جو ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے اور اس وقت اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کسان کی پہنچ سے باہر ہے اوپر سے جو ہے وہ جتنے بھی سبسڈی جو ہے وہ ہماری کسانوں کو دی جاتی تھی بیلے کے بیلے کے اندر وہ بھی ختم کر لی گئی ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فصلیں جو ہے وہ ریٹس اگر ان کے بڑھ رہے ہیں تو ان کی جو ایوریج ہے وہ کم ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کو اگر مددے نظر رکھا جائے تو ہمارا کسان اب بھی بہت زیادہ پریشان ہے اوپر سے جو ہے وہ ٹریکٹروں کے قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ پہلے اگر تیس لاکھ آتا ہے تو اچانک سے جو ہے وہ اس کے اندر تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کا اضافے کے ساتھ جو یہ تیس لاکھ روپے کا ہو گیا ہے تو ان تمام چیزوں کو مددے نظر رکھا جائے تو اب کسان جو ہے وہ مارکیر کے اندر نہیں آ رہا جو لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں نے پہلے سے جو ٹریکٹر بک کروائے تھے وہ اب جو ہے وہ ٹریکٹری سے اپنی ڈلیوری لینے کے لیے آ رہے ہیں اگر مارکیر سے ریٹس کی بات کی جائے تو ریٹس جو ہیں وہ تقریباً ہماری جو بوکنگ پرائس ہے اس کے مطابق ہی چڑھ رہے ہیں اگر آپ سب سے پہلے دو سو چالیس کی بات کریں تو دوستو اس کا جو بوکنگ پرائس ریٹ ہے وہ ہے جی اٹھاران لاکھ چورانویں ہزار رپیا اگر آپ مارکیر سے لیں گے چونکہ یہ سیل اتنا نہیں ہو رہا دوستو چالیس کی سیل بھی کچھ کم ہو گئی ہے کوپر سے جو ہے وہ مہنگا بھی ہو چکا ہے تو اگر ان اس کا جو ریٹس کی بات کی جائے تو مارکیر سے آپ کو یہ پانچ سے دسزار رپیا مارکیر سے نیچے ملے گا اگر آپ دوستو ساٹھ ٹربو رہنا چاہتے ہیں اکیس لاک پچاسیزار رپیا بوکنگ پرائس ہے یہ بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی بوکنگ پرائس سے کم مل جائے گا اس کے بعد دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کے اگر بات کی جائے تو یہ ایک اچھا مارڈل ہے اور جب سے یہ مارڈل آیا ہے اس نے دوستو ساٹھ ٹربو کی قیمت کے اندر بھی کمی کی ہے اور اس کی مانگ کے اندر بھی کمی کی ہے دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کے اگر بات کی جائے بائیس لاک تیتیس ہزار رپیا بوکنگ پرائس ہے تو یہ آپ کو مارکیٹ سے تقریباً پانچ سے سات ہزار رپیا جو ہے وہ ڈاؤن ملے گا یعنی کہ پچیس سے تیس ہزار رپیا کے اندر یہ آپ کو ٹریکٹر مل جائے گا اس کے بعد تین سو پچیتر کی بات کرتے ہیں جی یہ اٹھائیس لاک پچاسی ہزار رپیا اس کی بوکنگ پرائس ہے تو یہ بھی اپنی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی قیمت سے تقریباً آپ کو نیچے ہی مل جائے گا اس کے بعد دوستو تین سو پچاسی کی بات کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والا اور ہمارے کسانوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ٹریکٹر ہے تو اس کے اگر بوکنگ پرائس کی بات کی جائے انتیس لاک بانوے ہزار رپیا بوکنگ پرائس ہے تو جس طرح سے سیزن قریب آ رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ہون لگنا شروع ہو چکا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پینثر ٹائر کے ساتھ لیں گے تو یہ اپنی بوکنگ پرائس پہ ہی مل جائے گا اگر آپ جنرل یا سروس ٹائر کے ساتھ لیں گے تو جنرل ٹائر کے ساتھ تقریباً دسزار رپیا جبکہ اگر آپ سروس ٹائر لیں گے تو تقریباً پندرہ سے بیسزار رپیا جو ہے وہ آپ کو مزید اپنی اس کی بوکنگ پرائس سے بھی زیادہ دینا پڑے گا یعنی کہ اس کے پر جو ہے وہ آن چل رہا ہے تو سیزن کے اندر جو ہے وہ اکثر اوقات ایک سے ڈیڑھ لاک رپیا آن ہوتا تھا ہر سال لیکن اب جو ہے وہ تقریباً اپنی بوکنگ پرائس پہ ہی فروخت ہو رہے ہیں تو یہ بھی کسانوں کے لیے ایک اچھا اقدام ہے ان کے لیے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مارکیٹ سے جو ہے وہ آپ بوکنگ پرائس پہ ہی لے سکتے ہیں چونکہ اگر آپ کمپنی سے بک کرواتے ہیں تو آپ کو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈلیوری کے لیے کچھ وقت کا انصار کرنا پڑے گا اور اتنے دن کے اندر جو ہے وہ ہمارا سیزن بھی چلا جائے گا تو یہ تھی دوستو آج لاہور ٹیکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال اور آج کے اپ ڈیٹس جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ویڈیو چھے لگئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا خیار کیے گا